موسیقی قومی سملے کی حلقہ این اے فور کیلئے انتخابی سرگرمیاں اروج پر پہنچ گئی ہے پولنگ سٹیشنوں کے باہر شہری اپنی پسندیدہ امیدواروں کی جنڈیاں اور بینر لگانے میں مصروفی عمل نظر آئے انتخابی سرگرمیوں کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی عملے نے مختلف سرکاری سکولوں کے عملے کو سامان دینے کے لیے طلب کر لیا مرد و خواتین اساتیزہ پولنگ کا سامان لینے کے لیے پہنچ گئے تھے اس موقع پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی باہر نفرت اعینات رہی اساتیزہ الیکشن کمیشن کے عملے کی سسترہ بھی کا رونا روتے رہے اس حالات میں یہ سامان دے رہے ہیں اتنی تکلیف دے بات ہے کہ میرا تو نہیں خیال کہ اس حالات میں اتنی جلدی سامان مل جائے بہت مشکل ہے خاص کر لیڈیس کے لیے ایلیکشن عملے کو سامان دینے کے بعد پلائنگ کوچز میں مطلقہ سامان کو مختلف پولنگ جوشب پر پہنچا دیا گیا ان اے فور کی یونین کونسل چپن کی مکینوں نے کل ہونے والے الیکشن سے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اور کالی جنڈی لگا کر الیکشن بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ساڑھے تین چار سال ہو گئے ان کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے جب اب پھر اوٹو کی یہ جو ان اے فور میں اوٹو ہو رہے ہیں اب یہ آئے ہیں ہمارے وجہ میں بھی ہمارے علاقے میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے کوئی پہچان ہی نہیں رہا تاکہ ہمارا ایم پی اے ہیں یہ میں نہیں ہے اوٹ کے بعد پتہ دوربین میں بھی نہیں دیکھتے ہمارے زنگلی کے علاقے بڑے بیر کا بہت سے مسائل ہیں ہم بائیکارٹ کریں گے زنگلی کے علاقے میں ایریکشن بائیکارٹ کے اعلان کے بعد پولیس نے ریلی کے لئے جمع ہونے والے افراد کو دفعہ 144 کے حلاف ورزی کرنے پر گرفتاری کی دمکے دے کر منتشر کر دیا تاہم شہریوں کے مطابق وہکل ایریکشن کا بائیکارٹ جاری رکھیں گے کیمہ میں نوٹ حیات کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشار